اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہرہ نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں اس نام کی ابتدائی تاریخ ہندی زبان سے نکلتی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نام کا استعمال زیادہ تر کن ممالک میں ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں مذہب ہے اسلام یعنی یہ نام مسلمانوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکی یعنی یہ نام لڑکیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ نام اردو میں تین حروف اور ایک لفظ پر مشتمل ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نام کے افراد کی حصول زندگی کیا ہوتی ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ہرہ ایک پہاڑی کا نام ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا یعنی یہ ایک مقدس جگہ کا نام ہے ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لئے خوش قسمت سمجھے جانے والے رنگ ہیں سفید، گلابی اور ہلکا سبز سوموار اور جمعی رات کے دن کو اس نام کے افراد کے لئے موافق دنوں میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ ہنسوں کے حساب سے اس نام کے افراد کے لئے موافق پتھر روبی کو سمجھا جاتا ہے اس نام کے افراد کے لئے موافق سمجھے جانے والی دات ہے چاندی اگر ابھی تک آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس نام کے افراد کے لئے خوش قسمت سمجھا جانے والا نمبر ہے دو ہیرہ کی تفصیل ہے ہیرہ بطول، ہیرہ بانو آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبکرائب ضرور کریں اس نام کا زیادہ ترین استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں سرعفرست ہے پاکستان نمبر دو پر ہے یو اے ای نمبر تین پر ہے بنگلہ دیش اس نام کے افراد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گہری دوستی رکھنے کے خوش مند ہیں مگر چاہتے ہیں کہ ہر بات کا بار بار یقین دلائے جائے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی آپ سے ریکوست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ کسی نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے اسے سبکرائب ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی